سلامتی ہو آپ پر کتاب غرل الحکم ابن حشام کتاب توحید شیخ صدو میں موجود ہے دوبارہ واضح کر دیں کہ ابلیس کا شجرہ نصب مذکورہ کتابوں میں موجود ہے دوستو انتہائی اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے لہذا آخر تک ضرور دیکھئے گا شکریہ ابلیس کی نسل کی ابتداد جس سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے تارانوس ابلیس سے ایک لاکھ چوالیس ہزار سال قبل دنیا پہ موجود تھا تارانوس کی نسل تیزی سے بڑی کیونکہ اس پر موت تاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی البتہ یہ چونکہ آدشی مخلوق تھی تو سرکشی بھی بدرجہ اتم اس میں موجود تھی جنہوں کی اس نسل کو پہلی بار موت فرستوں کے ہاتھوں پیدائش کے چھتیس ہزار سال بعد آئی جس کی وجہ سرکشی تھی یہاں پہلی بار موت کی ابتداء ہوئی تھی اس سے پہلے موت نہ ہوتی تھی دوستو مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزرش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا چلن پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے شکریہ بعد میں چلپا نیس نامی ایک نیک جن کو جنات کے ہدایت کا ذمہ سوپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پایا اس کے بعد حاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی حاموس کے دور ہی میں چلیپا اور تبلیز کی پیدائش ہوئی یہ دونوں اپنے وقت کے بے حق بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب اس کے شیر جیسے ذر کی وجہ سے دیا ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تبلیز ہمارے درمیان موجود ہیں ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی حاصل کرنے لگے اور تیسے آسمان پر جا کر شرارت کر کے آتے ایسے میں حکمِ الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا جس سے انہیں عبرتنا شکست ہوئی اسی دوران جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا ابلیس شروع ہی سے ایک ندر اور ذہین بچہ تھا اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا بقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ علم تھا کہ پہلے آسمان پر یہ عابد دوسرے آسمان پر یہ زاہد تیسے آسمان پر بلال چوتھے آسمان پر والی پاسویں آسمان پر تکی اور چھتے آسمان پر کبازان کے نام سے مشہور ہوا یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا ساتھے آسمان پر ابلیس بقائے نور میں رہا وہاں ہفتہ افلاق کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی آجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی دوسرے واضح رہے کہ ابلیس کا اصل نام عزازیل ہے کم و بیش ابلیس نے چودہ ہزار سال عرش کا تواف کیا یا اس نے فرشتوں میں استاد یا سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی اور کم و بیش تیس ہزار سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا ابلیس کے درس و واض کی میاد کم و بیش بیش ہزار سال ہے فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش اسی ہزار سال ہے ابلیس کو حکم ہوا کہ دروہ جنت رزوان کی معاملت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بیراور کرو یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے دروہ جنت رزوان کو بھی سہراب کیا یہی وہ عالی مقام تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے اس وقت ابلیس کے پاس ہفتے اقلیم افلاق جنت و دوزق سب کا اختیار تھا اور اس نے چپے چپے پر سجدے کیے تھے مگر یہاں پہ ابلیس آجی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بنانے کے خواب دیکھنا شروع کر دیئے کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بابت بات بھی کی مگر ملائکہ کے انکار کے سواب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل بھی بے خبر نہ تھی اللہ تعالیٰ چونکہ بے خبر نہ تھے اس لئے یہ ابلیس کا امتحان شروع ہو چکا تھا پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرلہ آیات جیسے کہ قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں ابلیس آدم علیہ السلام کو مرلہ وار مختلف اقسام کی متی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا مگر چپ رہا پھر جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اس نے واویلہ کیا عبادات اور عطاعت کا واسطہ دیا پھر تنس کیا کہ مجید جتنی عبادت کس نے کی ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا تب اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا شیطان مردود مردود قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضت کا انعام رب کریم سے اس کے عوض میں مانگا جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اے وقت معلوم تک کی محلت فرام کی جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو سرات مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا ابلیس کے اس لانتی کام میں اس کے پانچ ساتھی ہیں نمبر ایک سبر دوستو یہ سے سے ہے سے بے دے اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے جس میں لوگ ہائے وویلہ کرتے ہیں گرہ بان پھڑتے ہیں موہ پر تمانچیں مارتے ہیں اور جہلیت کے نعرے لگاتے ہیں دوسرا نام اور ہے یہ لوگوں کو بدی کا مرتقب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پر اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے نمبر تین یہ قضب جھوٹ اور دروگ پر ممور ہے جسے لوگ کان لگا کر سنے یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے نمبر چار داسم یہ وہ جنہیں جو آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پر غزبناک کرتا ہے نمبر پانچ زکنیور یہ بزاروں کا مختار ہے بزاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے چھنڈے گارتا ہے اور بزاروں میں برائیوں اور فہاشی پرورگ لاتا ہے ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا ہے کہ میری جگہ آدم جو خاک سے پیدا ہوئے اس کو کیوں ملی یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں آلہ ہوں اور اس کے ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی بات اتات سے سرکشی کی تھی شرک کی تھی بات غرور اور جہالت کی تھی ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا اسی شرک عظیم کی بطولت ابلیس تا قیامہ دوسور لانتی تھیرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے ازاد قرار پایا حاصل نتیجہ یہ تھیرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادات عازی علم و دانش سے کچھ گرز نہ ہے رب کریم صرف یہ دیکھتا ہے کہ دل میں اتات و فرمن برداری کتنی ہے اسی بنیاد پر تقوی اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں دوستو اس ساری تحریر کا منابع و ماخذ سعی بخاری باب الفتن و اشرات سعی مسلم سنن ابن ماجا سنن ابن داود کتاب شرع سیوتی تفسیر کبیر امام رازی مستدرک حاکم کتاب حکم نہج البلاغہ سید رزی شرع نہج البلاغہ ابن حدید کتاب غرر الحکم ابن حشام کتاب توحید شیخ صدوق رحم اللہ ان تمام کتابوں میں اس واقعے کا ذکر ہے دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیل ایک کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جلد ہی انشاءاللہ ملتے ہیں موسیقی